موسیقی نمسکار سبڈیکٹ ایٹ نائن میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راجیب افغانستان کے جلال آباد میں رویوار کو شکوں اور ہندووں کے ایک جتھے پر آتمگاتی حملہ ہوا حملے میں سکھ اور ہندو سمدائے کے بیس لوگوں کی موت ہو گئی قریب بیس لوگ جکمی ہوئے یہ سبھی لوگ راشت پتی اصرف گنی سے ملنے گورنر ہاؤس جا رہے تھے پردان منطری نیند موڈی نے حملے کی نندہ کی ہے افغانستان کے جلال آباد میں رویوار کو شکوں اور ہندووں کے ایک جتھے پر آتمگاتی حملہ ہوا حملے میں سکھ اور ہندو سمدائے کے بیس لوگوں کی موت ہو گئی اور بیس جکمی ہوئے ہیں یہ لوگ راشت پتی اصرف گنی سے ملنے گورنر ہاؤس جا رہے تھے نریندر موڈی نے حملے کی نندہ کی ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا کہ یہ افغانستان کے ویویدتہ پونڈ سنسکرتی پر حملہ ہے مرتکوں کے پریواروں کے ساتھ میری سمویدنائیں ہیں مگھائلوں کے جلد ٹھیک ہونے کی کام نہ کرتا ہوں اور دکھوں کی اس گھڑی میں بھارت افغانستان کیس ساتھ ہے اسپطال میں بھرتی نریندر سنگھ نام کے شخص نے فون پر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ان کے کافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا نریندر فون پر ہی رونے لگے انہوں نے کہا کہ کافلے میں ان کے پتا آفدار سنگھ خالصہ بھی تھے پتہ نہیں ان کا کیا ہوا سرکار نے آفدار کی موت کی پشتی کی خالصہ لمبے وقت سے سکھ نیتا تھے اور اکٹوبر میں ہونے والا جناب لڑنا چاہتے تھے پرانتیہ گورنر کی پروکتہ آتات اللہ خوگیانی نے بتایا کہ دھماکہ اتنا تیز تھا کہ سیاست پاس موجود کئی امارتوں اور دکانوں کو لکسان پہنچا دھماکے سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے گھنی نے شہر میں ایک اسپتال کا اوتھ گھٹن کیا تھا اسلامی کا ٹرپنٹھیوں دوارہ لمبے وقت سے الپسنکھیک سمودائے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انیس سو ستر کے دشک میں افغانستان میں ہندو سکھ سمودائے کی لوگوں کی سنکھیا اسی ہزار سے زیادہ تھی جو اب گھٹ کر محض ایک ہزار رہ گئی ہے انیس سو نبے کے دشک میں تالیبان کے شاسن کے سمیں الپسنکھیک سکھوں سے کہا گیا کہ وہ پہچان کے لیے کلائی پر پیلا بینٹ پہنے پیتے کچھ سالوں پر افغانستان کے ہندو سکھ سمودائے کی لوگوں نے بھارت میں شرن مانگی ہے نیوز جسک جیمڈی نیوز ایک سال پہلے ایک دیش اور ایک ٹیکس کے صدحان پر جی ایسٹی یعنی کی بس تو ایوہم سیبا کر پورے دیش میں لاغو ہوا تھا سال پورا ہونے پر جہاں موڈی شرکات جی ایسٹی دیوز منا کا تاریف کر رہی ہے وہیں اس موقع پر کانگریز جی ایسٹی کی کھامیوں کو اجاگر کرنے میں جھٹی ہے اس وقت کے مویت منتری اور موجودہ کینڈی منتری ارونجیٹلی کا کہنا ہے کہ جی ایسٹی وقت اور دیش کی مانگ تھی اس کے ذریعے ارث ودستہ میں ایک رانتی کاری سدھار ہوئے ہیں یہ چھوٹے کاروباریوں کے لیے کیم چینجر بنا ہے وہی کانگریز نیتہ پیچ دمبرم نے کہا کہ جی ایسٹی میں کئے کھامیاں ہیں جسے عام لوگوں کی پریشانیاں بڑی ہیں آپ کو بتا دے کہ ارونجیٹلی نے کہا کہ سب سے پہلے جی ایسٹی کے لاغو ہونے سے ایک سال پورے ہونے پر دیش واسیوں کو بدھائی دی اور کہا کہ پی ایم موڈی کے سمرتھن سے دیش میں جی ایسٹی لاغو ہو پایا ہے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ پرانی سرکاری ٹیکس کو لے کر گم بھی نہیں تھی مگر جی ایسٹی وقت اور دیش کی مانگ تھی راجیوں کو راجسو کے نقصان کا ڈر تھا راجیوں کو ڈر تھا کہ نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی مگر ارث ویبستہ میں اس سے کرانتیکاری سدھار ہوئے ہیں کیندری منتری ارونجیٹلی نے کہا کہ وستو اور سیوہ کر یعنی جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے کارن پچھلے سال پرتیکش کر سنگرہ میں 18% کی ورد ہی ہوئی تھی انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ انڈی اے سرکار کے پچھلے چار برشوں میں کل کروں میں 1.5% کی ورد ہی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسٹی کے لاغو ہونے سے پورا دیش ایک بازار کے روپ میں اُبھر کر سامنے آیا ہے جی ایسٹی کے لاغو ہونے سے چھوٹے ویپاریوں کو کافی لاب ملا ہے وائی دوسری طرف پیچ دمبرم نے کہا کہ جی ایسٹی میں کئی خامیاں ہیں جس کے چلتے آم لوگوں کی اس سے پریشانیاں بڑی ہیں کانگریس کے دکش نیتا پیچ دمبرم نے بھی پریس کانفرنس کا جی ایسٹی کو لے کر موڈی سرکار کی نیتیوں کی آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایسٹی کے روپ ریکھا ڈھاچہ در اور انوپالن میں اتنی خامیاں ہیں کہ آم لوگوں کے بیچ یہ ایک اپشبد بن گیا ہے انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ویاپک طور پر یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جی ایسٹی نے آم آدمی پر کر کا بوچ بڑھایا ہے پیچ دمبرم نے آگے کہا کہ جی ایسٹی کے لاغو ہونے سے ایسا لگتا ہے کہ ٹیکس پرساشن ہی خوش ہے کیونکہ اسے آدھک پاور مل گئے ہیں یہ ویاپک روپ سے مانا جاتا ہے کہ جی ایسٹی نے آم ناغرک کے کر بوچ کو بڑھا دیا ہے نشن روپ سے سرکار کی اور سے کر کے وچ کو کم نہیں کیا گیا جیسی کی وعدہ کیا گیا تھا ڈلی کے برالی علاقے میں ایک ہی پربار کے گیارہ سادشیوں کی موت کا رہس گہراتا جا رہا ہے ایک اور جہاں ڈلی پولیس نے میٹک پرجنوں رشتہ داروں کے دباب میں رویار سام کو ایف آئی آر درج کر لی وہیں میٹکوں کے گھر سے ملے نوٹس آدھیاتم اور ٹونا ٹوٹکا اور تنت منت کی طرف عصارہ کر رہے ہیں دوسری طرف جانچ مجھوٹی کرائم برانچ کا کہنا ہے کہ ہتیا اور آتمتیا کی سبھی سمبابناؤں کے مدین نجر جانچ کی جا رہی ہے ڈلی کے برالی علاقے میں ایک ہی پریوار کے گیارہ سادشیوں کی موت کا رہس گہراتا جا رہا ہے پڑوسیوں کے مطابق بھی یہ پریوار کافی دھارمک وچاروں والا تھا اور رات میں کیرتن کرنے کے بعد ہی سوتا تھا اتنا ہی نہیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ دکان پر ہر دن بورڈ پر گھر کی ایک بہو سووچار لکھتی تھی ماملے کی جاج کرہی کرائم برانچ نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے گھر سے کئی نوٹس ملے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی موتر تنتر منت کے چکر میں ہوئی ہے یہ بھی پتا چلا ہے کہ پریوار کے صدر سے موکش کی چاہت رکھتے تھے اور ان کے گھروں میں اس کے لیے اجب گجب انوستان بھی کیے جاتے تھے پولیس کی مانے تو بھاٹیا پریوار کے گھر سے ملے سبود بھی اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں مردکوں کا ادھیاتم کی اور زیادہ جھکاف تھا یہی نہیں پریوار تانترک ودیہ پر بھی وشواس کرتا تھا اس لیے مانا جا رہا تھا کہ موکش کی پرابتی کے لئے اندھ وشواس میں بھی سبھی نے سوچھا سے موت کو گلے لگایا ہے پولیس ادھگاری بھی اس گھٹنا کو ادھیاتم سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں حالانکہ پولیس کی جاج ابھی بھی جاری ہے اور پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آنا باقی ہے اس کے بعد ہی موت کی وجہ سپسٹ ہو پائے گی دراصل مرنے والے سبھی لوگ میں نارائن دیوی کے چھوٹے بیٹے للت اور پتر ودو ٹینہ کے ہاتھ کھلے ملے ہیں پولیس کو آشنکہ ہے کہ للت اور ٹینہ کو چھوڑ کر سبھی نے پہلے کوئی نشیلہ پدارت کھایا ہوگا ان کے اچیت ہو جانے کی بات للت اور ٹینہ نے سبھی کے موہ پر پہلے کپڑا اور ٹیپ لپیٹے اور بات میں انہیں فندے سے لٹکا دیا آنت میں پتی اور پتنی نے بھی فاسی لگا لی پریوار کے سبھی صدق سے نیعمیت پوجہ پارٹ کرتے تھے وہیں سمیں سمیں پر بھنڈاری کا آیوجن بھی کیا جاتا تھا ناراین دیوی کے چھوڑے بیٹے للت نے گت ماش ورش سے مون ورط دھارن کر رکھا تھا ان کے گھر کے بھوطل پر ہی لکڑی اور پلائی کی دکان تھی جبکہ بگل میں بڑے بھائی بھوونیش پرچون کی دکان چلاتے تھے ان دونوں دکانوں کے بیچ ایک پلائی کا بورڈ لگا ہوا تھا اس پر اکثر پریانکا یا فت پریوار کا کوئی آنے سدہ سے روزا نہ کوئی نہ کوئی آدھیاتمک وچار یا شلوک اتیادی لگتا تھا یہاں پر آپ کو بطا دیں کہ بھاٹیا پریوار میں تین بیٹے اور دو بیٹیوں میں سب سے بڑے بیٹے دینیش اور بیٹی سجادہ بھاٹیا جیویت ہیں دینیش پریوار کے ساتھ راجستان کے کوٹا میں رہتے ہیں گیارہ بجے تک جاگا ہوا تھا لوگوں نے کچھ سرسیوں کو تو گلی میں گھومتے بھی دیکھا تھا بھوپنیش کی دکان بھی رات ساڑے گیارہ تک کھولی ہوئی تھی وہ گراہکوں کو پہلے کی طرح سمان بیچ رہے تھے لہٰذا لوگوں کو کسی انہونی ہونے کی آشنکہ کا آبھاس تک نہیں ہوا پولیس کو آشنکہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دیر رات دو سے تین بجے کے بیچ ساری گھٹنا آئے گھٹی ڈلی میں اپنی طرح کی پہلی گھٹنا ہے جب گھر میں موجود ایک ہی پریوار کے سبھی گیارہ لوگوں کی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئے پریشنو دوارہ ہتیا کا شک جتائے جانے پر براری تھانہ پولیس نے فلحال اگیاد کی خلاف ہتیا کی دھارہ میں مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کو شک ہے کہ پہلے بزرگ مہلا نارائن کی کمرے میں گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی گئے پھر نابالکوں کو ان نے زبرت فندے سے لٹکا دی اور اس کے بعد بچی لوگوں نے خود خوشی کر دی جاری ہے سبجیکٹ اٹ نائن گریبی ریکہ میں آنے والے پریواروں کو کن سرکار جلدی سستی دالیں دینے کا تحفہ دینے جا رہی ہے بیسے تو اس کے پیچھے ترک دیا جا رہا ہے کہ سرکاری سٹوک میں دالوں کا بھندارن زیادہ ہو جانے کے چلتے یہ تیاری کی جا رہی ہے لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں آنے والا لوگ سبا چناؤ بھی ایک بڑا کارن مانا جا رہا ہے سستی دالیں اپلبد کرا کر کہیں سرکار کہیں نہ کہیں گریبوں کو اپنے پکش میں کرنے کا گڑت لگا رہی ہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ بھارت میں گریبی ریکھا سے نیچے جیون یاپن کر رہے لوگوں کے اتھان کے لیے چاہے کیندر سرکار ہو یا پھر پردیش سرکار سبھی اپنے اپنے اسطر پر زیادہ سے زیادہ پریاس میں لگے رہتے ہیں اگر ہم کھانے کی تھالی کی بات کریں تو آج ڈالوں کے بھاؤ بازار میں اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ڈالیں گریب کی تھالی سے لگ بھگ گائب ہو گئی ہیں ایسے میں گریبوں کو راشن دکانوں کے مادہم سے سستی دال بھاٹنے کی تیاری کیندر سرکار دوارہ کی جا رہی ہے اس بارے میں اپنے بھوکتا وکھا دی منترالے کیمنٹ نوٹ تیار کر رہا ہے سرکاری سٹاک میں فلحال پشپل لاک ٹن ڈالیں پڑی ہیں جنہیں بازار کے حساب سے ادھک مولی پر خریدا گیا ہے جانکاروں کی مانت تو اگر ان دالوں کو کھولے بازار میں بیچنا پڑا تو سرکار کو بھاری گھاٹا اٹھانا پڑے گا گھاٹے کی سودے سے بچنے کے لیے سرکار دیش کے دو سو ایک پچھڑی زلوں میں سستی در پر ڈالوں کو بیچنے پر وچار کر رہی ہے سرکاری سٹاک کی ڈالوں کو کھپانے کے لیے کیمنٹ سچیو کے دشتہ میں بیتی انتیس جن کو سچیووں کی سمتی کی بیٹھک بلائی گئی بیٹھک میں بفر سٹاک کی پرانی پڑی دالوں کے ساتھ مولی سمرتھن یوجنہ کے تحت خریدی دالوں کو پچھڑے جلوں میں پاٹے جانے کا پرستاؤ رکھا گیا ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس پر جلد ہی فیصلہ لیا جائے گا مہنگی دال خرید کر بازار میں نیزی ویپاریوں کو سستے میں بیچنا سرکار کو بھاری پڑ سکتا ہے دہلن فصلوں کی سرکاری ایجنسی نیفیڈ نے چالو سیزن میں تیتالیس لاک ٹن سے ادھک کی خرید کر لی ہے کئی راجیوں میں ابھی بھی خرید چالو ہے اس میں چنا ارہیر مسور اڑت اور مونگ ہیں ساری دالیں نیونتم سمرتھن مولی پر خریدی گئی ہیں جو خرید کے سمیں کھلے بازار کے مقابلے ادھک تھی جبکی خادی منترالے کے وفر سٹاک میں بہرہ لاک ٹن پرانی دال پڑی ہے اس میں کافی دالیں بازار بھاو پر خریدی گئیں اور کچھ دالیں آیاتی تھیں دیش کے چیرہید دو سو ایک پچھڑے زلے کے اپبھوکتاؤں کو اس کا لاب دیا جائے گا کیندری اپبھوکتا ماملے وہ خادی منتری رام ویلاس پاسوان نے بتایا کہ اس بارے میں وچار بیمرش ہو چکا ہے اس کے لیے کیابنٹ کی منظوری جلد ہی لے لی جائے گی دلہن کاروبار کے ایک جانکار ویپاری نے بتایا کہ ارہر کو چھوڑ کر باقی سبھی دلہن پھسلیں سابط بھی کھائی جاتی ہیں اس لیے راشن پڑالی کے تحت اپبھوکتاؤں کو دالیں باٹنا بہت آسان ہے سرکاری خرید کی دالوں میں سب سے ادھیک خرید چنہ کی ہوئی ہے وہ 25 لاک ٹن سے بھی ادھیک ہو چکی ہے 20 لاک ٹن ارہر چار لاک ٹن اڑت تین لاک ٹن مونگ اور اتنی ماترہ میں مسور خریدی گئی مانسون کے سکری ہونے کے ساتھ ہی سرکاری خرید تھپ ہونے لگی ہے بھلے اس فیصلے لینے کے پیچھے سرکار کی کوئی بھی منشا رہی ہو لیکن غریبوں کی تھالی تک دال آسانی سے ضرور پہنچ جائے گی جی ایم ڈی نیوز کے لیے سماداتا کنوج کا اتر اپنے پراکرتک نرمان کے لیے پورے بش میں جانا جاتا ہے یہاں پر مٹی سے لے کر ندی کنارے پیدا ہونے والی گھاس کی خوشپو سے اتر بنایا جاتا ہے نیچرل طریقوں سے تیار اتر سے جیون رچک عوشدیاں بھی بنائی جاتی ہیں کہتے ہیں یہاں اتر نرمان کے بعد نکلنے والے ویسٹس کا بھی پریوک کر اس سے بھی لاب کمائیا جاتا ہے دیکھیں ہماری ریپورٹ پردیش کی یوگی سرکار دوارہ شروع کی گئی ایک زلہ ایک اتر بات یوجرہ کے انترگرد کنوجزلے کے اتر اتر اتیوک کو بھی اس میں شامل کرنے کے بعد یہاں کے ٹوب دے اتر اتیوک کو ایک بار پھر سے مجبوط ہونے کا موقع ملا ہے نکلنے والے ویسٹیج کا بھی پریوک کیا جاتا ہے اور یہاں کا تو اپنے اکا تو اس میں آلو ویڈ میں سپلائی ہے انڈیا کے ہرکونے میں اور خاص کر کے ملتی کا اور جو جڑی بوڈی کا یہ کہیں نہیں بنتا آلو ویڈ میں ویسے فرانس میں سرنٹ بننے لگے ہماری پروڑک کیسے ہیں کچھ نیتا نگری کی وجہ سکے لوگ جب جاتے ہیں باکر پروڑک تو اتنے اچھے اچھے آلو ویڈ میں اس کا سبٹیوٹ کچھ ہی نہیں آج تک کوئی بھی فرانس کا سرنٹ اگر آپ لائیے ہم لوگ یہاں پر اس کا دوپلیکیٹ بنا دیں گارنٹی ہے لیکن ہمارا ملتی کا دوپلیکیٹ کوئی فرانس تو فرانس نہ ویڈ کوئی کونے آدمی لیا بنا کے دکھا دے یا جڑی بوٹی اورنٹی کہا نہ ہو یہاں پر جتنا بھی یہ نیچرل ہے اورنٹل ہے اتر نرماتا مٹی کے برطن بنانے والے کمہار کے پاس سی ویسٹ مٹی کھرید کر اس سے بھی اتر بناتے ہیں اور جس سے اتر نرماتاؤں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے اور ساتھ ہی کمہاروں کو بھی سے فائدہ ہوتا ہے آپ کو بتا دیں ایک زلہ ایک اتر باد میں اس ادیوکت کو شامل کیے جانے کے بعد فول کسان کارکھانوں میں کام کرنے والے بزدور اور چھوٹے ویپاریوں کو امید جانی ہے کہ اب ان کو بھی کام زیادہ کرنے کو ملی گا اور اتر بنانے کے لیے فولوں کی خپت زیادہ ہوگی اور ویدوئیشوں میں بھی اس بھی مٹی سے جو کاری گری ہنڈا ہے کلڑ ہے بگیرہ مٹکے بھانتے ہیں اور جو وہاں کی سیس مٹی بچ جاتی ہے اس کا مال ہم اتر کے دوارہ دیتے ہیں کوٹھی ہوں پہلے بیکار ہوتی کترن بھی بچ جاتا تھا یہ سینٹ کے اگر جاتا ہے اس سے ان کو کافی لاب ملے گا سگند ایوام سرس وکاس کیندر کے سہایت ندیش بی این سینگ نے بتایا کہ مندی کے دور سے گزر رہے کوئی سیوشنا سے سنجیف ملے جو اتر پہلے انتراشتری پر نہیں پہنچ پایا تھا وہ سرکار کے سیوشنا کے ماتھیم سے اس ستر تک پہنچ چھوٹے چھوٹے امتیمی اور اتر چیز کو انہوں نے سیلیکٹ کیا جیسے سیدھا کسان جی بنیفیٹ ہوگا جیسے اس وندی پہنچ کھٹی کریں گا ایک بڑا موڈل کھڑا ہوگا جیسے بھی سیوشنا بھی سیوشنا ملے گا اور اسے پہنچ پہنچ ایک زلہ ایک اتر اپنے خوشبوں کی پہنچ کہیں نہ کہیں ہو رہا تھا جسے واپس پاک کر ویاباریوں میں ایک خوشی کی لہر کن نوٹ سے ویویق دکشت کی خاص پیش کش فیلال سبڈیکٹ اٹ نائن میں اتنا ہی آپ دیکھ رہی جیم ڈی نیوز نمس کار موسیقا